آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک ایسے نوجوان کی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی پل بھر میں دنیا بدل گئی وہ ایک لبرل طبقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس کے ذریعے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور صراط مستقیم پر چلتے رہے اسی کی داہی کی بات ہے امریکہ کی ساندھ پرانسسکو یونیسٹی میں ایک عرب نوجوان نے داخلہ لیا یہ ایک عرب پتی بزنس مین کا بیٹا تھا گو کے باپ زیادہ دیندار نہیں تھا مگر ماں کے رگوپے میں دین کی محبت رجی بسی تھی اس نے اپنے لختے جگر کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ سونے کا جمچ موں میں لے کر پلنے بڑھنے کے باوجود وہ پکا نمازی تھا باب اپنے بزنس کو سمالنے کے لیے بیٹے کو آلہ تعلیم دلانا چاہتا تھا یہ نوجوان ساندھ پرانسکو یونیسٹی میں ایم بی اے کے لیے داخل ہو گیا اس نے دیکھا بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے نیم اوریا لڑکیاں ہیں اور جو بھی مسلمان یہاں تعلیم حاصل کرنے آتا ہے وہ مذہب کو بلائے تاک رکھ دیتا ہے اور لبرل بن جاتا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے عموماً ایسی ہی زندگی میں مشاہدے میں آتا ہے تو اس نوجوان کے دل میں ایک درد ایک تڑپ اٹھی یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑی نصیبوں کی بات ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بزار اور میں آپ کا ہوسٹ نویت احمد شاہ آپ کے ایک خدمت میں نئی نئی سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا مظہر بنتی ہوں گی اور آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی سٹوریز آپ کے لئے لاتے رہیں تو اس نے سوچنا شروع کیا اور مسلمانوں سے اس کے بارے میں بات کی تو کسی نے کہا پاکستان میں دین کی محنت کے لئے ایک جماعت کام کر رہی ہے آپ اس محنت کے بارے میں ان سے رابطہ کریں تو اس نے ایک خط ریونٹ بھیج دیا اس کا یہ خط شورا میں پیش کیا گیا اس کو تبلیغی جماعت کی محنت کا طریقہ کار لکھ کر جوابی خط روانہ کیا گیا خط میں ابتدن نماز کے شروع کرنے کا کہا گیا جب اس کو خط ملا تو اس کی حوصلہ اوزائی ہوئی پھر عرب تو عرب ہیں تو اس نے سانس پرانسکو یونیسٹی کے میدان میں کھڑے ہو کر آزان شروع کی تکبیر کی گونج سے پوری یونیسٹی ہل گئی اور اسٹوڈنٹ اور پروفیسر سب کمروں سے نکل کر حق کا بکہ رہ گئے اور حیران و پریشان اس نوجوان کو دیکھنے لگے سب ایسے کھڑے تھے کہ جیسے بت ہیں کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی بس دیکھتے رہے اس نوجوان کو جب آزان ختم ہوئی جو مسلمان تھے انہوں نے کسی کو نہ دیکھا بس آستی نے چڑھا لی اور سب وضو کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز باجمات شروع ہوئی یہ نوجوان آگے بڑھ کر امام بنا اور باقی مسلمان مقتدی بن گئے اور جو غیر مسلم تھے سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم شروع کی کیونکہ وہاں پہ موجود طالب علم جو غیر مسلم تھے انہوں نے ان سے کوشن کرنا شروع کر دیے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے یہ کیس طرح کی آواز تھی تو جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلا بتانا شروع کر دیا اور چند دنوں میں غیر مسلم اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئے پھر سہرزے کی جماعت طلبہ کی نکلی ایک گارڈن میں انہوں نے سہروزہ لگایا کیونکہ وہاں کوئی مسجد نہ تھی لوگ ان نوجوانوں کو دیکھتے تھے یہ وہاں گارڈن میں گشت تعلیم و تربیت اور نماز اور سارے عمال کرتے تھے اور غیر مسلم اس جماعت کو دیکھتے رہے یہ جماعت مرکز کی ہدایت کے مطابق کام کرتے رہی یہ نوجوان گیا تو ایم بی اے کے لئے تھا بس اسے دین کی محنت کا ایسا چسکہ لگا کہ پورے آٹھ برس تک مہاں دعوت کا کام کرتا رہا جب کام شروع کیا تھا تو شہر میں ایک مسجد بھی نہیں تھی آٹھ سال میں تیس مساجید بن گئیں ان میں سانٹا کلارا کی مسجد میں بیک وقت چار ہزار افراد نماز پڑھتے ہیں اس دوران کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس کا انتاظہ اس بات سے لگا لے اب سان فرانسس پو میں مسلمانوں کی تعداد دیر لاکھ سے زائد ہے ڈاریل عبد الرحمن بھی انہی میں سے ہیں ان کا کہنا ہے میں کلیسہ کا پیروکار تھا لیکن پنتالیس برس کی عمر میں اللہ نے مجھے دولت اسلام سے نوازا جس کا سردست مجھے یہ فائدہ ہوا کہ منشیات سے میری جان چھڑ گئی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی خالص اسلامی طریقے سے تربیت دی ہے سان فرانسسکو میں دس دینی مدارس ہیں جن میں ایک ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ صرف ایک نوجوان کی محنت تھی جو کیا تھا بزنس پڑھنے اور حق تعالیٰ شانہ نے اس سے دین کا ایسا کام لیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے یہ بڑے کرم کے پیسلے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کس ارادے سے نکلے تھے اور حق تعالیٰ شانہ نے ان سے دین کا کتنا بڑا کام لیا دنیا دیاد رکھے گی بس اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی آل خدمت کے لئے قبول فرمائے آمین 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 تو جناب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے کا مقصد سب اتنا ہے کہ اپنے لئے تو ہر کوئی زندگی گزارتا ہے کچھ وقت دوسروں کی خدمت کے لئے بھی نکالیں دوسروں کی رہنمائی کے لئے بھی نکالیں آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں جب تک آپ کسی عمل پر پختہ نہ ہو جائیں تب تک کسی کو اس چیز کی دعوت نہ دیں تو جناب قائرین آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی اپیزوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ